کہ دوہزار انیس کے اگر میں آکڑے آپ کے سامنے پیش کروں تو ڈیٹا کہتا ہے کہ صاحب لگ بگ پانچ فلمیں بلاؤگ بسٹر رہیں پانچ فلمیں ایسی رہیں جنہوں نے سپر ہٹ کی حیثیت حاصل کی ان میں سے لگ بگ گیارہ فلمیں ایسی رہیں جنہوں نے ہٹ کا تمگا حاصل کیا لگ بگ اتنی فلمیں رہیں جنہوں نے ایوریج کی باؤنڈری کو کراس کیا اب دوہزار بیس اور اکیس کا ڈسکاؤنٹ نکال دیجئے یہ کرونا کال کو نکال دیتے ہیں دوہزار بائیس میں ہم آتے ہیں دوہزار بائیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلاؤگ بسٹر کے نام پہ جو کہ ٹو ہنڈر پرسنٹ جس کا کلیکشن رہا ہے وہ سیول کیول ایک فلم ہوتی ہے وہ بھی ایونٹ فلم ہے اور باقی سب بھی فلمیں یا تو ایوریج کٹیگری میں آ رہی ہیں یا فلاپ کی شیڑی میں آ رہی ہیں کل چالیس فلمیں اس دوران فلاپ ہوئی ہیں اب دوہزار بائیس میں ہم آ رہے ہیں دوہزار بائیس کے تین مہینے گزر چکے ہیں اور میرے خیال سے کیول پتھان کا ایک ذکر آ رہا ہے جس نے ایک ہزار کروڑ کے اوپر کاروبار کیا ہے باقی فلمیں کچھ اچھا کر بھی رہی ہیں لیکن ہٹ والی حیثیت نہیں حاصل کر پا رہی ہیں کہاں مشکل ہو گئی ہے بولی ووڈ کے حساب سے آپ کو نظر میں آ رہا ہے کیونکہ ساؤتھ کی طرف سے جو بھی کچھ کنٹینٹ آ رہا ہے اسے درشک ہاتھ ہو ہاتھ لے رہا ہے کم سے کم ماس پاکٹس میں باقی اچھا انیلیسز کر کے رکھا تھا آپ نے صرف ایک اور چیز جس میں ایڈ کر دوں میں کہ ہر سال اپنڈرہ سو پکچرے ریلیز ہوتی ہے ہر سال اپروکسیمیٹلی پانڈرہ سو پکچرے ریلیز ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی تیس لینگویج میں جو تقریباً پونے دو سو دو سو موویز ہر ایک لینگویج میں ہوتی ہے ابھی جب یہ اپنے دو ہزار بائیس کی میرے سے بات کر رہے ہو تو دو ہزار بائیس میں دیکھئے we had KGF which was اپنا کنٹینٹا پکچر تھا آر آر اور تیلیگو پکچر ہے at the same time اپنے پاس میں کاشمیر فائل صاحب which is a ہندی مووی and اپنے پاس میں تھا Avatar which was a Hollywood movie سب لینگویج کی مووی اپنے حساب سے چل رہی ہے اس میں بدلاؤ کیا ہے کہ the market has matured آدمی لوگ کے پاس میں اچھی چوئیزز مل گئے ان کے لیے اور market has matured so they are liking all types of movies so that is the change